پیارے دوستو بنی اسرائیل میں دو میاں بی بی رہا کرتے تھے اس شخص کی بی بی بہت زیادہ نیک اور پاک دامن عورت تھی یعنی اللہ والی تھی اس شخص کے ساتھ اس کا ایک بھائی بھی رہا کرتا تھا ایک بار وہ شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے اس نے وعدہ لیا کہ تم میری نیک پریزگار بی بی کی دیکھ بال کرو گے اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اقرار کر لیا یقین دلاتے ہوئے کہا بھائی جان آپ بے فکر ہو کر سفر پر ربانہ ہو جائیں آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی میں آپ کی جوزہ کا خیال رکھوں گا چنانچہ وہ شخص بے فکر ہو کر سفر پر ربانہ ہو گیا وہ اللہ والی اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی ایک دن اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس آیا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کی آنکھوں پر گفلت کا پردر ڈل گیا شیطان اس پر آ چکا تھا وہ اپنے بھائی کی بیوی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی سے کہا کہ میرے ساتھ گناہ کر لو بھائی کون سا دیکھ رہی ہے وہ تو یہاں پر ہیں ہی نہیں میرے ساتھ مل کر زناکاری کرو وہ اللہ والی پاک دامن باہیہ عورت تھی اس نے کہا شوہر نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے میں ایسا ناپاک کام نہیں کر سکتی ہوں جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا اس نیک عورت نے کہا اللہ پاک کی قسم میں تمہاری گناہ بھری دعوت ہرگز قبول نہیں کروں گی تم چاہیں جو کچھ بھی کر لو پاک دامن عورت کے اس انداز کو دیکھ کر وہ خاموش تو ہو گیا لیکن جب اس کا بھائی سفر سے باپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا میرے بھائی جانتے ہو تمہاری بی بی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گل کھلایا سنو یہ مجھ سے بدکاری کیا کرتی تھی اور مجھے دعوتیں گناہ دیا کرتی تھی تمہاری بی بی بڑی بچلن عورت ہے بھائی نے کہا اچھا یہ بات ہے بھائی کی یہ بات سن کر شوہر کو بڑا گصہ آیا اس نے کہا جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان قسم سے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں میں نے حقیقت تمہیں بتا دی ہے اب تمہاری مرضی بھائی کی بات سن کر شوہر کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بی بی نے خیانت کی ہے گستے کی وجہ سے اس نے اپنی بی بی سے بات چیت کرنا بند کر دی یہ بھی نہیں پوچھا کہ میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بل آخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک دامن بی بی پر تلوار سے بار کر کے اسے دخمی کر دیا جب یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے تو وہ آدمی وہاں سے چلا گیا لیکن وہ اللہ والی اللہ کی قدرست زخمی ہونے کے باوجود زندہ رہی وہ نیک عورت گرتی پڑتی ایک عبادت کھانے کے قریب جا پہنچی اس کی درد بھری آہیں سن کر اس عبادت کھانے میں موجود نے اپنے گلام کو بلایا دونوں اسے اٹھا کر عبادت کھانے میں لے گئے نیک نیت عابد بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا جس کی وجہ سے وہ عورت ٹھیک ہو گئی عابد کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اس عابد نے عورت سے کہا اب تم ٹھیک ہو گئی ہو اگر جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی عورت نے کہا میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے شوہر گھر سے نکال چکا ہے یعنی مار ہی چکا ہے میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے میں یہی رہنا چاہتی ہوں اس عابد نے اپنا بچہ اس کے حوالے کیا وہ نیک عورت محبت سے اس بچے کی پرورش کرنے لگی عابد کا جو گلام تھا اس عورت کے حسن کو دیکھ کر اس کی نیت بھی خراب ہو گئی وہ بھی اس کے ساتھ گنہ کا ارادہ کرنے لگا اور وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا ایک دن اس نے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک دامن عورت کو بدکاری کی طرح بلایا اور کہا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے ورنہ میں تجھے مار دوں گا خوف خدا رکھنے والی اس نیک عورت نے کہا میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی تجھے جو کرنا ہے کر لے بدکار گلام اپنی ناکامی پر روتا ہوا دل میں نفرت لیے وہاں سے چلا گیا کہ اس عورت کا کام تمام کر دوں گا رات میں ہر طرف جب رات کا اندھیرہ چھا گیا تو وہ گلام عورت کے پاس آیا بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا اور وہ اس سے بہلا رہی تھی ظالم گلام نے تیزی سے اس بچے پر حملہ کیا اور اس کی گردن کو کار دیا چند ہی لمحوں میں بچے نے ترپ ترپ کر جان دے دی گلام دوڑ کر عابد کے پاس گیا اور کہا حضور کیا آپ جانتے ہیں آپ کی اس مہمان عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے آپ نے اس پر احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا عابد غلام کی بات سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہا بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے غلام نے کہا حضور اس نے آپ کے لارلے بچے کو زباہ کر ڈالا ہے اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو وہ عابد دورتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی بچے کا گلہ کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لطپت ہے اس عابد نے اس عورت سے کہا کہ میرے بچے کا تم نے یہ کیا کر دیا اس نے کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کے اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا میں اس معاملے میں بلکل بے قصور ہوں مجھ پر یہ الزام لگا رہا ہے اس عابد نے کہا اے اللہ کی بندی تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے میں نہیں چاہتا کہ اب تو میرے ساتھ رہے یہ پچاس دینار لے اور یہاں سے چلی جا یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے عورت نے پچاس دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امیز لگائے اندے کی منزل کی طرف چل دی ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا مجمع لگا ہوا ہے یعنی لوگوں کی بھیڑ ہے اور ایک شخص کو فانسی دینے کے لیے لائے جا رہا ہے بستی کا سردار بھی وہی پر موجود تھا عورت سردار کے پاس آئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے پچاس دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو سردار نے کہا وہ کیوں اس نے کہا بس یوں ہی بستی کے سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کرو عورت نے وہ پچاس دینار اس بستی کے سردار کو دے دیئے بستی کے سردار نے قیدی کو رہا کر دیا وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے احسان کیا ہے آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا کشتی چلنے کو تھی وہ دونوں کشتی میں سبار ہو گئے عورت بے حدی حسین تھی اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے وہ عورتوں والے حصے میں آ کر بیٹھ گئی لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے اس آدمی نے اس احسان فرموش نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی ہے بلکہ اس نے کہا یہ میری کنیز ہے میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا اس نے کہا کیا تم اپنی کنیز کو فروقت کرو گے اس نے کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے نہیں بیچوں گا مسافر نے کہا تم مجھ سے مو مانگی رکم لے لے اور خاموشی سے چلا جا تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بچائے لالچی اور احسان فراموش دھوکے بات کہدی نے مال کے بوال میں فس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے خاموشی سے اتر گیا اس مسافر نے اس کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے اب کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ الزام نہیں لگائے گا جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے اب باپس نہیں آسکتا تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو میں نے تمہیں خرید لیا ہے عورت نے کہا اللہ کا خوف کر تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑ تیرا مالک تو یہ بیج کر یہاں سے جا چکا ہے اب نہ تو تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم باپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے میں نے بہت سارا مال دے کر تو یہ خریدا ہے اور تمام مطافر اس پر گبھا ہیں اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے مسافروں نے کہا اتنے واقعی تو یہ خریدا ہے ہم سب اس بات پر گبھا ہیں پاک دامن عورت نے کہا تمہارا بیڑا گرک ہو اللہ پاک سے ڈرو اللہ کی قسم میں آزاد ہوں آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا میں کسی کی کنیز نہیں جو کوئی مجھے بیچے گا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال خود ہی مان جائے گی یہ سن کر مسافر اس کی طرح بڑھا جب اس عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لئے بددعا کی اچانک کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی سب کے سب گرک ہو گئے اور کشتی کے تکتے پر عورت کے علاوہ کوئی بھی نہ بچ سکا اس ملک کا بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراں تیراک سپائیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو سپائی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ ملا وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہ حضور میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے میرے لئے نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی ہے بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لئے الگ مکان بنبا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی دن گزرتے گئے وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس اللہ والی عورت کے مشورے سے وہ کام کرتا اللہ پاک نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی اب بادشاہ کے نزدیک وہ بھاگدامن عورت بہت زیادہ عظیم ہو چکی تھی جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بزیروں مشیروں اور ریایہ کو جمع کر کے کہا اے لوگو تم نے مجھے کیسا پایا میں چاہتا ہوں اپنے بعد اس نیک سیرت عورت کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے کہا بادشاہ سلامت جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ بیسا ہی ہوگا چنانچہ بادشاہ نے اس پاگدامن عورت کے حوالے پورے ملک کی سلطنت کی اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا اس نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں حکم ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ یعنی نئی ملکہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا جب اس کے شوہر اور اس کا بھائی آئے تو حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے پھر وہ شخص آیا جسے فانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس نیک عورت کو بیچ دیا تھا ملکہ نے حکم دیا اسے بھی ان دونوں سے الگ کھڑا کر دو پھر نیک سیرت عابد اور اس کا بد کردار گلام آئے تو انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا جب تمام لوگ اس کے بیعت لے چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو اس نے کہا آپ ہماری ملکہ ہو پاک دامن عورت نے کہا میں تمہاری بی بی ہوں سنو تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ سنا دیا میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں اب بتاؤ تمہارے اس بد کردار بھائی کے ساتھ کیا کیا جائے اس کے شوہر نے کہا اسے فانسی دے دو میرے سامنے فانسی دو اس کے کہنے پر اسے فانسی کا حکم دیا گیا پھر عابد کے پاس آ کر اس نے کہا اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زکمی حالت میں آئی تھی آپ کے بیٹے کو دراصل میں نے نہیں بلکہ اس ظالم گلام نے قتل کیا ہے اور مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے آپ کیا چاہتے ہیں اس عابد نے کہا اس کو بھی فانسی دی جائے اس عابد کے کہنے پر اس گلام کو قتل کروا دیا گیا اب اس شخص کی باری تھی جسے فانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور یوں وہ سب اپنے انجام کو پہنچ گئے باہیا پاک دامن عورت نے اللہ والی نے ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کی احکام خدا بندی کو پیش نظر رکھا اور صبر سے کام لیا آج اسے تاج و تقد اور عزت اور عزت کی دولت میسر تھی اسی طرح وہ سلطنت کو چلاتی رہی اور نیک نامی کی حالت میں اس دنیا سے گئی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ